اسلام علیکم خبریں بہت زیادہ ہیں سب سے پہلے تو امریکہ سے خبر آگئی کہ الیکشن آگے پیچھے ہونے والے ہیں آگے پیچھے اس کے پر بات کریں گے مین خبر ہے اس کے علاوہ سائفر کے پر ایک کنفیوجن پیدا ہو گئی ہے سب لوگوں میں تو وہ اس کو کلیر کریں گے انشاءاللہ اور یہ بلوچوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے برطانیہ نے تو وہ اس پر بات کریں گے منسیرہ کی بہو بنگی ہے نئی بہو بنگی ہے لیکن شروع کرتے ہیں ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا بہت زبردست فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آگا پاکستان جس نے روکا ہوا تھا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا دالتوں میں ہم پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن آگا اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے بیسیکلی تو انہوں نے ریجیکٹی کرنا ہے لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے نا کل تک دو دن کے اندر اندر آپ جو ہے پی ٹی آئی کا جو الیکشن ہے نا وہ اپنی ویب سائٹ کے پر پوسٹ کریں ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ زیرا وہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں تو ان کو آرڈر دے دیا یہ جب تک وہ پوسٹ نہیں کریں گے تب تک بلے کا نشان نہیں ملے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو لٹکائیں اور آخر میں جا کے کہیں جا کے کریں اس کو تاکہ پی ٹی آئی کہیں کچھ کاری نہ سکے تو اس کے لیے یہ ایک تھوڑا سمیخواہ میں ایک اچھا پوائنٹ فیصلہ تھا امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بڑا عدد دورہ کیا ہے پانچ دن سات دن اس سنہیں انگلینڈ آگئے ہیں لیکن یہ کہ تاہید جعوید نامی ایک بزنس مین ہے پاکستانی یہ لوگ آپ سرچ کر کے ہمیں بتائیں انشاءاللہ ٹیوٹر پر آگئی ہوگی اس نے یہ وائس آف امریکہ کو انٹروو دیا ہے وائس آف امریکہ کو تو وائس آف امریکہ کے انٹروو دیتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ الیکشن انتظامی وجوہات کی بنا پہ کوئی چند ہفتے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں پیچھے تو نہیں ہوں گے آگے ہی ہوں گے بسیکلی لیکن ہر صورت میں سینٹ الیکشن سے پہلے ہوں گے سینٹ الیکشن کام با رہے ہیں سینٹ الیکشن آ رہے ہیں مارچ میں آٹھ فروری کو یہ ہے تو مارچ میں سینٹ الیکشن ہونے تو اس سے پہلے پہلے کرانے یعنی ایک مہینہ آگے ہو سکتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں اچھا یہ کہانی بڑی پرانی ہے یہ زیاؤلحق صاحب آئے تھے بھٹو کا دختہ الٹا کے نوے دن کے لیے آئے تھے نوے دن میں انہوں نے ان کا الیکشن کراؤں گا اور ساتھ انہوں نے بھٹو کی طریفیں بھی کی جب بھٹو کی طریفیں کی بھٹو بھی چپو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے اور باقی پارٹیاں بھی کی یار یہ تو واقعی کرانا چاہتا ہے جس کا دختہ الٹا رہا اس کی بھی طریفیں کر رہا تو اس نے بڑی ضبطہ وہ بڑا شاتر آدمی تھا بیسے سب کو لکھ مجھے یاد ہے کچھ ایک مولانہ سب مجھے بتاتے کہ یا زیاؤلحق جاتا ہے اس کے پر جو جاتا تھا اس کا مرید ہو کے واپس آ جاتا تھا تو وہ مرید ہو گئے سارے اور اس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن بھی قائم کر دیا اس کے اندر انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی اور شیڈول بھی جاری کر دیا جو کہ ہو چکا ہے اور انڈ میں جا کے چند دن پہلے جو تھا نا وہ الیکشن جو تھے نا نوے دن سے سات سال پہ چلے گئے سات سال پہ اور آپ نے پچھلے دنوں خبر سن لی ہے دو تین دن پہلے کہ دو ہزار تیس تک کوئی صاحب ہیں وہ پاکستان کو جی ٹوئنٹی کا رکم بنا دیں گے بکی جی ٹوئنٹی والے اور یہ سات سال کا تو آپ کو کہہ دیا ہے نوے دن کا اگر گینات سال چل سکتا ہے تو سات سال کا بس اب آپ مصر کا جو نا سی سی کو یاد کریں اور اگر آپ لوگ ابھی بھی نہیں اٹھیں گے نا تو آپ ہمیشہ کی غلامی ہیں بھوکے مر رہے ہیں لوگ مہا لگے کچھ کار نہیں سکتے اچھا سائفر کے اوپر ایک کلنا رولنگ وہ فیصلہ آ گیا میاں گل حسن صاحب نے سنابت ہے کورٹ سے برز برز فیصلہ دیا انہوں نے اس کو جو ہے نا کلہ دم قرار دے دیا سائفر کا ٹرائل جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا کدہ نہیں ہو سکتا یہ چھپ کے یہ جو کر رہے ہیں ڈیالا جیل کے اندر کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کلہ دم قرار دے دیا تو ہر طرف خبریں بھی پھیل گئیں اور سب کچھ ہو گیا لیکن میں نے اور پھر اس کی پیشی بھی ہو رہی آج تو پھر پتا کیا ادھر ادھر لوگوں سے یہ بسیکلی پہلے جب وہ آتا اس کے بعد دوبارہ آمیر فاروق دگڑ نے دوبارہ کہا جا کہ نہیں اس کو چار ہفتے میں مکمل کیا جائے اب جو ہے نا میاں گل حسن صاحب نے بڑے زبردست وال اٹھائیں انہوں نے کہا جی کہ کوئی عام سا چوری چکاری کا کیس بھی ہونا تو یہ فیصلہ نہیں آتا کہ چار ہفتے میں اس کا فیصلہ کرو اس کا بھی چار ہفتے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ بڑا انٹر اس کی یہ جو فیصلہ جو کیس کی ہے اس کی سزا سزائے موت ہو سکتی ہے تو یہ کیس چار ہفتے میں کوئی نہیں کر سکتا یہ یہ نہیں ہوگا اسے اور اس کے لیے انہوں نے اکرم راجہ صاحب کو اور کچھ وکیلوں کو ان کو کل پھر دوبارہ بلائے اور ہاں گورنمنٹ کے طرف سے جو وکیل ہیں اس کو بھی بلائے کہ آپ آکھے اس کے پروزات دیں کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے اور کیوں لوگوں کو ازادی نہیں ہے جانے کی وہ سارے سوال آتا ہے انشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی اس کو کینسل کیا تھا ابھی بھی کینسل کریں گے لیکن جو ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سپریم اسلامباد ہائی کورٹ کا فاروق دگڑ وہ دگڑ جو ہے نا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا وہ جس کے چاروں پر ناچ رہنا وہ وہی کرے گا تو لیٹسی کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اس کو میاں گلسن صاحب کو کیس کو سننا چاہیے سٹیج سٹیج دے دینا چاہیے اور اس کو اپنے پاس رکھی رکھے دبا کے فائلیں یہ طریقے کار ہے جسنا فاروق عمر فاروق عمران خان کے چھے چھے مینے کیس کا فیصلہ نہیں دیتا جس کا نہیں دینا جس کا دینا ایک دن میں دے دینا تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ چھے آٹھ مینے دس سال دبا کے رکھا جب تک یہ ادھر بیٹھا ہے دبا کے بیٹھ جائے اس کو تو یہ اس کا ایک سلویشن میری نظر میں ہے لیکن فیصلہ تو انہوں نہیں کرنا بلوچ لانگ مارچ بلوچ لانگ مارچ کے اوپر میں کل کہہ رہا تھا کہ لوگ اٹھے جائیں آپ لوگ کو بیرے حق مل آپ لوگ کو موقع ملا ہے اٹونمنٹ کا اٹونمنٹ ایک مووی بھی تھی بڑی پیاری اٹونمنٹ کا موقع ملا یعنی اپنی غلطیاں صدھارنے کا تو آپ لوگوں نے جو پنجابیوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ یار ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے سبانی کلام ہی سارے کھڑے ہیں لیکن آپ کو پریٹیکل کی بھی دکھانا چاہیے تھا ان کے ساتھ کہ یہ ہم نہیں ہے جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے پنجابیوں کا کوئی نام نہ لے ان کی جو آئرن لیڈی ہے پاکستان کی آئرن لیڈی ہے یہ برٹن کی آئرن لیڈی ہے نا یہ جو مارگر ٹھےچر ہوتی اس کو آئرن لیڈی کہتے تھے کہ یہ جب بھی کوئی کرائسز آتے ہیں نا یوکے میں یہ عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں یا آپ ان کی طریق پڑھنا آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ عورتوں کو آگے کرتے ہیں یا آج کل کرائسز میں اس کو آگے کر دیا ہے غزہ میں کہ جاں تو بول یہ انڈیا کا جو ہے اس کو آگے لگا دیا اور امیگریشن پر جو بندیاں اور روانڈا بیجنا اور جو بھی غیر قانونی چیزیں کی وہ ساری ایک انڈیا کے ذریعے سے دو ہوم آفس کی بنا کے ان کے ذریعے سے کی تاکہ کوئی سوال نہ اٹھائے کہ یہ ریسیزم کا نہ سوال اٹھا سکے یا کوئی اس کا نہ کر سکے یہ طرقے کار ہوتا ہے انڈیا میں بھی جب سکھوں کو مارا گیا سکھ آرمی چیف تھا جب مسلمانوں کو مارا گیا مسلمان جاتا ہے ادھر کا صدر تھا یہ طرقے کار طرقہ واردات ہوتی ہے برطانی پارلمنٹ نے حمایت کی ہے جان میکڈونل ہے میں نے ان کی ساری ویب سائٹ دیکھی ان کی ساری وہ دیکھی ہے سرجری بھی دیکھی جا کے اور ان کی میں نے ٹوٹر کاؤن بھی جات سارا دیکھا اس میں جا کے میں نے سارا ان کو پیچھے کئی ٹائم لگا کے دیکھا کہ یہ خالی کیا بلوچستان کی ایشو میں ہی ساتھ مل گئے ہیں ہمیں ایسا ہی دیکھنا پڑتا ہے تو پھر میں نے جب دیکھا تو نہیں یہ لیبر پارٹی کے ہیں اور انہوں نے غزہ کے لیے بھی بات کی ہے انہوں نے ہر جو بھی انسانی کوکی جامی مسئلے ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہیں اور دو ریاست کے حکمیاں فلسطین کے اور یہ ان کا یہ بیان تھا پچھلے دنوں ٹھیک ہے کنٹرولچر ہو گیا تھا لیکن بیان یہ تھا کہ یہ نتن جاؤ کی اگر سیز فائر ہو نتن جاؤ اتار دیا جائے جب نتن جاؤ یہ فارغ ہو جائے گا اس کے خلاف جو مواقضی کی کاروائنیاں وہ شروع کی جائیں اور جب یہ چلا جائے گا جو نئے آئے گا نا اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے دو پارٹی سلوشن کے باتچیت دوبارہ سے جاری کی جائے اور ٹو سٹیٹ سلوشن کے طرف جائے جائے جو فلسطینی کہیں گے ہم تو وہی مانیں گے نا اچھا منسیرہ کے لوگوں کی غیرت کا سوال آ گیا کیپٹن ادھر کا ایک کیپٹن ہے اس نے کہا ہے کہ بہو اپنی بیوی نہیں اس کی بیوی نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بیوی منسیرہ کی منسیرہ کی بہو پنجاب کی زیرالہ بنے گی اور جو منسیرہ کا بیٹا ہے وہ الیکشن میں بھی کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سوسر صاحب جو ہے نا نواز شریف وہ منسیرہ سے الیکشن میں کھڑے ہوں گے کیایسا یار بندہ ہے یار یار منسیرہ والو تم لوگ اتنے تو پتھان ہو اور تم لوگ کیا اتنے وہ زن مرید ہو یار رن مرید قسم کے بندہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا اور یہ آپ ثابت کریں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کی بہو ایسی بہو ہے جو اپنے بندے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی یہ کتہ بنا کر رکھا ہوا اس کو باقی کچھ مریم نواز جو ہے والہور کے حلقوں سے لگ رہی ہے ایک سو ٹھارہ ہی ایک سو انیس سے اور یہ اس اس ڈیٹیل آپ کو چھوٹی ویڈیو میں میں دکھا دوں گا سارا کچھ صاحب کا کون کہاں سے یہ غدار کہاں کہاں سے لٹ رہے ہیں صدیق جان صدیق جان صاحب نے ایک بات کر دی کہ پیٹی آئی شاید ہائیک ہائی جائک ہو گی ہے یہ سب لوگ اپنے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں لگے ہیں جبکہ لوگوں کو ٹھایا جا رہا ہے اور کاغذات شینے جا رہے ہیں ان کی کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کے نہیں جا رہا ان کا سوال ویلڈ ہے لیکن یہ حجانی سنسنی نہیں پھلانی چاہیے کہ یہ شاید ہائی جائک ہائی جائک ہو گی ہے یہ اس نہ کر کے اپنا چینل کو دیتے ہیں لوگ لائک کرتے ہیں پیٹی آئی ہائی جائک ہو گی ہے ان کی ویڈیو دیکھیں گے یہ میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے نہ لائک کریں گے ان کی ضرور کریں گے کیونکہ جانی کافیت پیدا کی گئی ہے اب ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن دو دن ہے آج آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا تو کیوں نہ کرائیں وہ وہ پہلا کام ہے اگر وہ نہیں کریں گے پرٹیشن تو پڑی رہے گی تو ان کے خیر پوائنٹ ان کا اچھا ہے میں ان کے وہ اسے نہیں کہہ رہا کہ غلط پوائنٹ ہے پوائنٹ ان کا بہت اچھا ہے آپ پہ آخری بات کہہ لیتے ہیں شیرفزل صاحب اور شیخ رشید کی آخری بات شیرفزل صاحب کو پندرہ سال پڑھانا جو ہے نا ایک شکایت تھی اس کے پر ان کو نا اس میں نے حمقدمہ بنائے گیا یہ جب جج ہوتے تھے اور ان کو کہیں کوئی پروپرٹی کا کمیشن کا کوئی سربراہ سربراہ بنایا گیا تھا کہیں پر تو ادھر کوئی شکایت آئی تھی ان کے خلاف کو پڑی ہوگی یہ کرختے ہیں یہ آپ سب پاکستانی ہیں ان سب کے خلاف کہیں کہ جو بندہ بھی کسی عودے پہ ہیں کوئی سٹارویں ٹھارویں گریڈ پہ پہنچ گیا اس کے خلاف ایک فائل بنی ہوئی ہے یہ آدھ رکھیں آپ لوگ تو وہ خود ہی دے دیتے ہیں نامعلوم بندہ شکایت تو وہ پندرہ سال بعد وہ نامعلوم بندے کی شکایت اس کے بیس پر ایک قدمہ بنا دیا گیا ہے آجا شیخ رشید صاحب نے کہا ہے جی کہ میں پٹی آئی ہوں میں پٹی آئی کے ساتھ ہوں مارا اتحاد ہے میں کبھی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں گیا دیکھو آپ الیکشن آ رہے ہیں تو سب لوگ تیار ہونے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ مجھے اطلاع ملی ہے کنفارم نہیں ہوں لیکن ملے کہ انہوں نے کہا اس کے خلاف شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں ہم اپنا پٹی آئی بندہ کھڑے گی کرے گی اس دفعہ ہم کسی پارٹ سے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ الائنس نہیں کریں گے ہم پٹی آئی اکیلی جائے گی اور ہم کسی کسا الائنس نہیں کریں گے تو شیخ رشید صاحب کی اس دفعہ کی جو ہے نا سیٹ یہ خطرے میں میرا خیال ہے کہ ان کو پچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو پی ٹی آئی کے حق میں بیٹھ جانا چاہیے اگر وہ واقعی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ساری زندگی سیاست کی بلکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوتا امران خان کی گورنمنٹ نے جاتی تو میں ریٹائر ہو جاتا تو اب ٹائم آ گیا شیخشی صاحب ریٹائر ہو جائیں بہت اچھا آپ نے وقت گزارا اور اب بھی اگر آپ نہیں کریں گے نا الیکشن میں مقابلہ کریں گے پھر اس کے پاس آپ کے پاس وہ عزت نہیں رہے گی جو ابھی آپ کے پاس عزت قائم ہے موجود ہے اپنا خیال رکھیں گے دعا کیجئے اگر الیکشن جو ہے نا وہ دیکھیں کتنا آکے جاتے ہیں لیکن جانے والے ہیں اسلام علیکم